اسٹرولوجی اور راشی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے کیا پشاپ کے بعد استبراہ ضروری ہے نماز جمعہ کے بعد نماز زہر پڑھنے کا کیا حکم ہے آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس اپیسوڈ میں سبیل کمنٹ مختصر وقت میں سو سے زائد علماء کے ذریعے شریع سوالوں کے جوابات آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ناظرین اکرام سلام علیکم سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ابھی چھٹے امام علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گزری ہے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے نورانی مہینہ ہے آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دو صفت و عادت اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو بہتر ورنہ اس سے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ سوال ہوا وہ دو صفت کونسی ہیں تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا اور محتاج و پریشان کی مدد اور ہمدردی کرنا دوستو اس حدیث میں چھٹے امام علیہ السلام نے دوستی اور ملنے جلنے کے میار کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کا دین اور اخلاق اچھا ہے تو ایسے شخص سے انسان کو ملنا جلنا چاہیے ایسے شخص سے دوستی کرنی چاہیے اور وہ دو میار بہت اہم میار دین اس شخص کے پاس ہے جو نماز کو اولے وقت پابندی کے ساتھ انجام دے اور اخلاق اس شخص کے پاس ہے جو دوسروں کے ساتھ جو محتاجوں کے ساتھ جو فقیروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے لہذا اگر یہ دو سفت کسی شخص کے پاس پائی جاتی ہے تو ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں ہم اس شخص سے اپنا رابطہ بڑھا سکتے ہیں اس شخص سے میل جوڑ رکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم اپنے لئے انجام دیتے ہیں کیا اس میں مرہومین کو شریک کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں آپ مرہومین کو بھی بخش سکتے ہیں حتی زیندہ افراد کو بھی اپنے اس ثواب میں شریک کر سکتے ہیں خداوند مطال آپ کو بھی پورا ثواب دے گا اور ان مرہومین کو یا جن افراد کو آپ نے شریک کیا ہے انہیں بھی مکمل ثواب ملے گا حتی چھٹے ماں علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا اس لئے کہ آپ نے تلاوت کی ہے آپ نے وہ عمل انجام دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلے رحمی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پشاب کے بعد استبرہ کرنا ضروری ہے؟ استبرہ ایک مستحب عمل ہے اس سے انسان کو یہ اتمنان حاصل ہو جاتا ہے کہ پشاب کی نلی میں پشاب کا یا منی کا کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے اسی وجہ سے اگر کوئی پشاب کے بعد استبرہ کرتا ہے اور استبرہ کے بعد اگر اس کے بدن سے کوئی ایسی رتوبت خارج ہو جس کے بارے میں اسے شک ہو کہ یہ پشاب ہے یا نہیں تو فقہ فرماتے ہیں کہ وہ رتوبت پاک ہے اور اس سے وضوع بھی باطل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے استبرہ نہیں کیا اور پھر اس کے بدن سے کوئی رتوبت خارج ہو تو یہ رتوبت پشاب کا یا منی کا حکم رکھتی ہے اور اس سے وضوع بھی باطل ہو جاتا ہے استبرہ یا تو پشاب کے بعد ہوتا ہے یا منی نکلنے کے بعد پشاب کے بعد کس طرح استبرہ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ منی نکلنے کے بعد کا استبرہ یہ ہے کہ انسان پشاب کر لیں پیشاب کے بعد کا استبراہ کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر پیخانے کے مقام نجیس ہو تو پہلے اسے پاک کرے پھر تین بار بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے پیخانے کے مقام سے آلہ تناسل کی جڑ تک کھیچیں پھر انگوٹھے کو آلہ تناسل کے اوپری اور دوسری انگلیوں میں سے کسی ایک کو نیچے رکھ کر آخر تک کھیچیں اور پھر آخر میں خطنگاہ کو تین بار آہستہ سے جھٹکا دیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ استبراہ صرف مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے استبراہ نہیں ہے ناظرین اکرام اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے انشٹاگرام پیچ پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جل سے جل آپ تک پہنچائیں اور بعض اہم سوالات کو ہم ویڈیو میں شامل کر سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ استرولوجی اور راشی کا اسلام میں کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو اپنے زندگی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اقل ریشنالٹی منطق اور شریعت کی پابندی کے مطابق لینے چاہیے اور استرولوجی اور پامیسٹری جیسی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک اقل مند مومن ہمیشہ اپنے فیصلوں کو فکر، پلاننگ، دورندیشی، بصیرت، عقل کا استعمال کر کے اور ایکسپرٹ، اپینین اور مشورت کے ساتھ ہی اپنے زندگی کے فیصلوں کو لیتا ہے اور استرولوجی جیسی چیزوں کی اگر کہیں پر اثر اس کا ہوتا ہے تو وہ انسان کی سائیکلوجی اور روانی پر ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا ہے تو آپ بہت زیادہ امید آور ہو جاتے ہیں اور کسی نے کہا کہ یہ کام برا ہے تو آپ بہت زیادہ نراش ہو جاتے ہیں تو یہاں پر سائیکلوجیکل آپ پر اثر ہوتا ہے اور یہ چیز انسان کی موٹیویشن پر اثر کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے جہاں تک فتوے کا سوال ہے آیت اللہ سیستانی کا فتوہ یہ ہے کہ استرولوجی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے استرولوجی کو یقین کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی سن رہا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے ان پریڈیکشنز کے مطابق لے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ نے ریسرچ کی اور آپ کی ریسرچ کے مطابق اور ایکسپرٹ اپینین کے مطابق بھی یہ ہے کہ یہ بزنس آپ کے لیے اچھا ہوگا اور استرولوجر نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بزنس اچھا ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ ایکسپرٹ اپینین کے مطابق عمل کر سکتے ہیں چاہے اس وقت استرولوجر نے بھی وہی بات کہی ہو لیکن آپ کے فیصلی کی بنیاد آپ کی ریسرچ اور ایکسپرٹ اپینین ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے صرف ایسٹرولوجی یا جوچھی کے بولنے پر کوئی چیز پر عمل کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کوئی جھوٹی خبر دینا جائز نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں پیسہ لینا جائز نہیں ہے آیت اللہ مقارن شیرازی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فال دیکھنا دعا کے لیے تعویز لکھانا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے مولا علیہ السلام ایک بار جنگ نہروان سے جب پلٹ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور مولا علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس وقت جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ جنگ ہار جائیں گے مولا علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس سے کہا کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ جس وقت تم کہو اس وقت نکلیں تو جنگ جیت جائیں گے اور جس وقت تم نہ کہو تو ہم رک جائیں تو ہمیں نقصان پہنچے گا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور کوئی شخص اس دعویٰ کو قبول کرتا ہے تو اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے واضح سی بات ہے کہ عقل منطق ریشنالٹی پر عمل کریں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں دوستو اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعدد راستے ہیں جن میں سے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ پیٹیون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی رقم ہو بلکہ آپ جس طریقے سے بھی جس حد تک بھی سپورٹ کرنا چاہیں اس کارے خیر میں شریک ہو سکتے ہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور دیسرا راستہ کم سے کم یہ ہے کہ آپ سبیل میڈیا گروپ کے چینلز کو سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دے تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد نماز زہر پڑھنے کا کیا حکم ہے سوال کیا گیا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے بعد نماز زہر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے شریعت مقدسہ میں نماز جمعہ کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے اس کی بہت سی فضیلتی روایات میں وارد ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے امام معصوم کی موجودگی میں نماز جمعہ واجب ہے لیکن چونکہ ہم لوگ اثر غیبت میں ہیں تو غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز جمعہ واجب کی نیت سے عدا کر لی تو پھر آپ کو نماز زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قربت کی نیت سے نماز زہر عدا کر سکتے ہیں آیت اللہ سستانی کی نظر میں نماز جمعہ کے لیے دو شرطیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام جمعہ کی عدالت آپ کے لیے یقینی ہو یعنی آپ کے لیے یقینی ہو کہ امام جمعہ عادل ہے اگر آپ کے لیے امام جمعہ کی عدالت یقینی نہیں ہے تو یہ نماز جمعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ زہر سے کفائیت نہیں کرے گی اور آپ کے اوپر نماز زہر عدا کرنا ضروری ہے دوسری شرط وقت کی ہے یعنی نماز جمعہ کا خطبہ اول زوال عرفی میں شروع ہو جانا چاہیے فرض کریں کہ ازان کا وقت بارہ بجے ہے تو پھر ازان کے بعد فوراں خطبہ شروع ہو جانا چاہیے لیکن جیسا کہ بعض جگہوں پر انڈیا میں ہوتا ہے کہ ساڑھے بارہ بجے ازان کا وقت ہے اب اس کے بعد اگر خطبہ شروع ہو رہا ہے اور زوال عرفی کا وقت بارہ بجے ہے تو یہ نماز جمعہ کافی نہیں ہے اور آپ پر زہر کی نماز عدا کرنا واجب ہے تو اگر فرض کریں کہ بارہ بجے آپ نے خطبہ شروع کر دیا ازان کے بعد اس کے بعد سے چالیس منٹ تک یہ خطبہ چلتا رہا تو آپ کی یہ نماز جمعہ اگر آپ نے واجب کی نیت سے عدا کی ہے تو پھر آپ کو نماز زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چالیس منٹ سے زیادہ اگر خطبہ چلتا رہا تو پھر آپ کے لئے احتیاط کی بنا پر آپ کو زہر کی نماز عدا کرنی چاہیے لیکن اگر یہ خطبہ اور چلتا رہا اور پچھتر منٹ سے زیادہ یہ خطبہ چلتا رہا تو پھر یہ نماز جمعہ آپ کے لئے کافی نہیں ہے اور آپ پہ نماز زہر پڑھنا واجب ہے آیت اللہ خامنئی کے نزدیک نماز جمعہ کی اردش اور اس کی فضیلتوں کو اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی بنا پر کہ شاید امام عادل ہے یا نہیں ہے اس بنا پر آپ نماز جمعہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کی نظر میں بھی نماز جمعہ واجب تخیری ہے یعنی اگر آپ نے نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لی تو پھر نماز زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قربت کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ موت کے بعد کیا مرہومین ہمیں دیکھ سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے فوراں جانا صحیح ہے نماز زہر کا آخری وقت کیا ہے ان سوالوں کے جوابات کو جانئے اس اپیسوڈ میں